سمارٹ ہٹی میں دو ہزار بیس میں جو جورجین سٹائل کے ایک انال کے ویلاز سیل کیے گئے تھے جن کی بیس پرائز تھی ہے ای تنگ رو پر 45 لاکھ روپے وہ ویلاز جو ہیں آج کی ریٹ میں تیار ہونے کے بعد ان کا جو انفرسٹرکچر اپا کیسا دکھائی دیتے ہیں میں انفریکٹ آپ کو جتنے برینڈز یوز ہوں گے وہ بھی بتا دوں گا یہ اوبرال ایکسٹریلر ایلیویشن ہے یہ بی بلوک کے ویلاز ہیں بلکل اس کے اپوزیٹ سائٹ پہ یہاں پہ آپ کو جو سی بلوک کی مزید ہے وہ نظر آتی ہے وہ سامنے ایک سو سی فوٹ کا روٹ اور اس کی بیک سیڈ پارک ہے اور یہ سامنے بلکل کمرشل مرکز یعنی کہ یہ کمرشل مرکز کی بلڈنگ ہے ابھی جلتے اندر اور دیکھتے ہیں کہ جی اس وقت سٹرکچر جو ہے وہ کے ساتھ تک ریڈیو کے سٹریٹ میں ای ٹھنک ایٹین یا سکسٹین ویلاز ہیں ٹوٹل ان میں ابھی تک جو ڈیویلپ ہوا ہے وہ صرف ایک یہی والا ہے جس کا تقریباً کافیہ تک فنشن کے فائنل مراحل میں ہے تو دیکھتے ہیں پرس اوال انٹرنس پہ یہ آپ کی کارگراج ہے دو گڑی دو سیڈان یا ایک ایسیو بھی ایک سیڈان ایزلی پارک ہو سکتی ہے سائٹوں پہ 55 فیٹ کی اوپن سپیسیز ہیں اور یہاں پہ یہ فرنٹ پہ 15 فیٹ کا لون ہے ہر ویلا کے سائٹ پہ پہلے ہم کو سائٹ سے دکھا جاتا ہوں تاکو ایک آئیڈیا مل جائے کہ دونہ سائٹ پہ اوپن سپیسز کتنی بنتی ہیں یہ پانچ فٹ سائٹ پہ سپیس ہے پانچ فٹ اس سائٹ پہ سپیس ہے اور اس کے ساتھ بیک سائٹ پہ دس فٹ کی سپیس ہے اب چلتے ہیں اندر اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ بھلا کا اوورال انفرسٹرکچر کیسا ہے یہ انٹیرے ڈور ہے آپ ٹینگ چیک کریں کہ جس طرح کا بھلا کا اوورال ایکسٹیریر ہے اسی طرز کے وائٹ کل کے ڈورز دیے گئے ہیں جو بڑی اچھی بات ہے اندر جائیں تو یہ آپ کی ڈبل ہائٹی ڈاو بھی آ جاتی ہے شروع میں انٹرنس کے بالکل ساتھ اوپر شنڈلیرز لگیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ابھی انفرسٹرکچر جو اپنی فائنل فیز میں آ گیا ہے انفرک یہاں پہ بٹنز بڑا الیکٹریسٹی کا کام ہے وہ فائنل فیز میں چل رہا ہے یہ آپ کا ڈائنگ روم آ گیا اور ڈائنگ روم سے بالکل یہ آپ کا ڈائنگ روم آ گیا درائنگ اور ڈائنگ کے انٹرنس کے لیے یہ والا ڈور جو آلڈی باہر ویلی سائیڈ میں مجود ہے تو اسے ایکسیس لے جاتے ہیں یہ بلکل اڈجسن سے پاوڈر روم ہے یہ نہیں سٹیرز کے نیچے پاوڈر روم آ گیا اور یہ انٹر ہوتے ہیں تو یہ آگا ہے فیملی لاؤنج اس فیملی لاؤنج میں آپ کی فیملی کا جو ٹائم ہے وہ سپینڈ ہوتا ہے اور یہ بیسیلی پرائیوٹ سپیس ہے پرائیوٹ لاؤنج ہے اور بائرولی سائیڈ پر یہ آپ کہہ لیں کہ یہ پبلک لاؤنج ہے جو گیسٹ پر آئیں گے تو ان کے ڈائنگ کے لیے ان کے سٹنگ کے لیے یہاں سپیس بنائے گی اب اگر ان روم میں چلیں اندر تو فرسٹ آف آل یہ شام کا ٹائم ہے تو لائٹ سوڑی کام ہوگی تو آپ کو اسی لائٹ کے ساتھ انٹرسینڈ کرنا پڑے گا اچھا لیفٹ سائیڈ بھی یہ آگیا کچن یہ کچن کی یہاں پہ ابھی کام وغیرہ فائنل ہو رہا ہے لیکن یہ کچن کی سپیس بنتی ہے کچن کے بالکل سائیڈ پہ یہ لابی ہے اور اس لابی سے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پہ دونوں سائیڈ پہ بیڈرومز ہیں نیچے ٹو بیڈرومز ہیں اور اوپر اس کے فور بیڈرومز ہیں یہ پانچ بیڈروم میں بھی آیا تھا اور چھے میں بھی آیا تھا لیکن یہ چھے بیڈرومز والا سٹرکچر ہے جو میں وہ دکھا رہا ہوں اچھا یہ بیڈروم نمبر ون آ گیا اس بیڈروم ون کے ساتھ آپ کی یہ اچھا خاصا سائیڈ کا بیڈروم ہے آپ کی وہ جو ڈیٹیلز ہیں بلیڈروم کے سائیڈ ہیں وہ میں ویڈیو میں ساتھ لگا دوں گا کہ کتنے سائیڈ بنتے ہیں دوستہ آپ کو آئیڈیاں مل سکے گیا اب یہاں پہ لائٹس اور آپریشنلی یہ ساتھ کے اٹیچ باتروم آ گیا اور باتروم میں جتنی فٹنگز ہیں پہلے اس میں گروہے کی فٹنگز ہی لیکن اب اس میں تمام فٹنگز آپ کی پورٹاک انسٹال کی گئی ہیں یہ آپ کی وکن کلوزٹ اور ساتھ یہ پیچھے باتروم آ گیا اب چلتے ہیں بھائر والی سائیڈ پہ بلکہ دوسرا بیڈروم دکھاتا ہوں یہ سیکنڈ بیڈروم ہے اچھا اس بیڈروم کے ساتھ ٹو ونڈوز ہیں جو سائیڈ پیسیج ہے پانچ فٹ کا وہ اٹیچ اس ونڈوز یہاں سے آتی ہیں اس طرف چلتے ہیں اگر تو یہ آپ کا آ گیا مین سیکنڈ بیڈروم سیم وہی وکن کلوزٹ اور اس کے ساتھ اڈجسٹن باتروم آ گیا اب چلتے ہیں فرسٹ ٹوور پہ اور وہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ٹیرس کا بیو بڑا پیارا ہے اس کی جو سرونٹ کورٹر ہے یہ بلکل پرائیویٹ ہاؤس ہے اور اس کا سرونٹ کورٹر بیک سیڈ پہ آتا ہے لیکن میں دکھاتا ہوں یہ اگر وہی ڈبل ہائٹنڈ لابی اس سے اوپر جاتے ہیں سٹیر سے سٹیرز کی بات دا دوں یہ سٹیرز سے گریل دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کوالٹی کا نا یہ کوالٹی کا سٹینڈرڈ کیا لگایا ہے یہاں پہ انتہائی شاندار کوالٹی یہاں پہ یوز کی گئی ہے گرنائیڈ یوز کی گیا ہے سٹیرز پہ اوپر فرسٹ فلور پہ آجیں تو اگین یہ لابی پہلے میں ایک گیس بیڈروم دکھاتا ہوں اور ٹیرس دکھاتا ہوں اس کے بعد میں انٹرنل بیڈروم سے دکھاتا ہوں یہ بیسیکلی پاوڈر روم ہے اوپر فرسٹ فلور کے لیے یہ گیس بیرہ جب آئیں گے تو ان کی پاوڈر روم یوز ہوگا یہ بجلیہ کام بارا ہو رہا بھی سنیشنگ میں میرے حال میں ہفتے تین چار ہفتوں میں مکمل ہو جگا یہ اس روم کا آگیا گیس بیڈروم اس گیس بیڈروم کے ساتھ اٹیش بات تمام فٹنگز یہاں پہ کورٹا کی ہیں جو کا انٹرنیشنل سٹینڈر ہے یہاں سے باہر جاتے ہیں تو یہ آپ کا پرائیویٹ ٹیرس ہے ہمیں آپ کو ٹیرس کا ویو دکھاتا ہوں اس اینگل سے یہ آپ کا پرائیویٹ ٹیرس ہے یہ سامنے آپ کی مسجد آگی یہ یونٹ نمبر آئی تینک سیمن ہے جس بھی انڈیویجل کا اگوز ریفنیو آپ کو آئی ڈیا ہو جائے گا کہ کرنگلی سٹینڈنگ ہے ان کی اصل جو ٹیرس ہے وہ یہ والا یہ پرائیویٹ ٹیرس ہے یہ آپ ایزیلی اچھا کافی لاؤنج بنا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو میکس ریل ایک سرز دکھاتا ہوں وہ سامنے یہ جہاں بھی آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے اس کے اپوزیٹ سائیڈ پہ ٹو ایٹی کنال کا پارک بھی ہے تو پارک سے بلکل پاس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرف جا کے لینئر پاس بھی موجود ہیں تو دونوں سائیڈ سے پارک کا ایکسس بھی موجود ہیں اب چلتے ہیں اندر دوسرے بیڈروم دکھتے ہیں دو بیڈروم دنچے ہیں اور چار بیڈروم اوپر ہیں اوپر میں نے ایک بیڈروم کو دکھا دیا ہے گیس بیڈروم اب چلتے ہیں دوسرے بیڈروم سے کام ہو رہا تو کچھ اور آ رہا ہو پیچھے لیکن بے ویڈ می یہ اوپر دبل ہائٹی ڈاو بی اچھا یہ آگیا اوپر لے فلور کا ٹی وی لاؤنج اور اس طرف آپ کا دوسرے گھر کا آتا ہے اچھا اچھی بات یہ ہے کہ پانچ سائے چھے بیڈروم میں کہ پانچ بیڈروم والے بیڈروم میں ڈیول سائیڈ ٹیرس ہے نیچے بھی ٹیرس ہے نیچے تو بیڈروم ہے اوپر جا کے دو ٹیرس ہیں ایک اس طرح سے اس جگہ پہ پرائیویٹ ٹیرس ہے اس پوائنٹ پہ اور اس جگہ یہاں پہ ایکسٹر روم دیا گیا ہے اوپر فرس لور پہ آتے ہیں ٹی وی لاؤنج اس کے ساتھ کچھنٹ اور اوپر تین بیڈرومز ہے اس گھر میں لیکن ایسے عام طور پہ اس جگہ پہ پرائیویٹ ٹیرس ہوتا ہے یہ آگیا بیڈروم نمبر فور along with اٹیج بات and اس میں کلوزٹ روم میں اس روم میں چھے بیڈرومز ہیں پانچ میں آپ کی جو کلوزٹ ہے وہ سیپرٹ ہے اور اس میں ایک میں واکن کلوزٹ نہیں ہے یہ آگیا پہ روم نمبر فائیو وہ سامنے واکن کلوزٹ واکن کلوزٹ کے ساتھ بلکر اٹیج بات سوں گا اس طرح چلتے ہیں تو روم نمبر سکس روم نمبر سکس کے ساتھ یہاں پہ آگیا واکن کلوزٹ اور واکن کلوزٹ بھی انسٹالز ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ پیچھے یہاں پہ آپ کا اٹیج بات سوں یہ اوپر آپ کے ٹوٹل ہو گئے چھے بیڈرومز اب چلتے ہیں نیچے اور آپ کو میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں جو عام طور دوسرے گھروں میں نہیں ہے اس کے ساتھ جیسے ہے بلکل آگے سپانچ پانچ پیٹ کے سائٹ پیسج ہیں یہ آپ کا فرنٹ لان آگیا لان کے ساتھ آپ بیک سائٹ پہ چلتے ہیں یہاں سے اب یہ فائی فیٹ کا جو پیسج ہے ایسے تو پلاڈ کا سائز ہویا وہ پچاس بے نووی ہے یہ فائی فیٹ کا جو پیسج ہے دونوں سائٹ پہ نیچے آپ وہ سیوری چکام اور پراپر Sovi سیپٹک ٹینٹس ہیں وہ بن گئے ہیں اس میں بیک سائٹ سے روپ کی ایکسس ہے اگر آپ نے سولر وارے لگانے ہو تو آپ بیک سٹرز انسول کر سکتے ہیں اور اسی سے پیچھے سرونٹ کورٹر کی ایکسس بھی ہے یہ سپارل سٹیرز ہیں جو آپ کو فرس سٹلو بھی لے کے جاتی ہیں یہ آگیا سرونٹ باتروم یہ اس طرف آگیا آپ کا سرونٹ کورٹر اسی سپارل سٹیرز کو یوز کرتے ہوئے آپ اگر چھت پہ جائیں تو جو بھی کنال کا گھر بائے کرے گا تو اس کے پاس ایمپل سپیس ہے کہ وہ یہاں پہ سولر پینلز انسول کرسکے ہیں یہ آگیا آپ کی روپ جس پارک کا میں ذکر کر رہا تھا 280 کنال کا وہ پارک یہ ہے یہ آپ کا پارک آتا ہے یہ پیچھے یہ سکول کی بیلڈنگ ہے یہ دوسرا لینر پارک ہے جو آپ نے وارٹر ٹینک ہے اور یہ چھت ساری ہو گیا آپ کی جسٹ پور سولر انسولیشن جو کہ بہت ہی پوزٹیف چیز ہے گھروں کے لیے کپیٹل سمارٹ ٹی میں یہ جو کنالے کھا رہے ہیں ان کو ارلی ٹونٹی ٹونٹی میں ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ ٹو کی پرائز پر لانچ گیا گیا تھا آج کی ڈیٹ میں کنسٹرکشن کوسٹ اپروکسیمیٹ چار سوا چار کروڑ ہے پانچ آف سکور فیٹ گھر کی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لیٹ سے پلوڈ ایکیمت شامل کریں تو اپروکسیمیٹی یونٹ جا کے بنتا ہے پائنٹ ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ ٹو سکس کروڑ روپیز کا کاؤس آف لینڈ یہاں پہ ایک روڑ چونتیس لاکھ روپیہ ہے انکروڈن ڈیویلپنٹ چارجز اب جن ممبرز نے یہ بس انویسمنٹ کی تھی اس دور میں تو ان کے پاس ایک سو پچاس پرسنٹ کا ریٹرن اور انویسمنٹ ہے انویسمنٹ ہے نمبر ون نمبر ٹو کہ جن ممبرز نے یہاں پہ لیونگ کے لیے دیکھنا ہے تو دھائی کروڑ روپیہ کا کنال ہے گھر پانچزار سکور فیٹ کورڈ ایریا اور ساری امنٹیس کے ساتھ ای تینک کہ انہوں نے کپٹل سمارٹی پہ ترس کیا کہ جب کپٹل سمارٹی میں ممبرز یوزلی اس پرڈکٹ کو جانتے نہیں تھے انہوں نے بائے کیا اور الحمدلللہ ان کی جو فیت ہے اس کا فروڈ ان کو ملا ہے کہ آج یہ پرڈکٹ ان کے ہاتھ میں 2.45 کروڑ کا پرڈکٹ آج کی ڈیٹ میں اپروکسیمیٹ جو ہے وہ ساڑھے پانچ چھے کروڑ کا ہے اور یہ امنٹیس آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہوں گی کہ یہ مسجد آویلیبل ہے باقی میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ گراؤن پلس ٹین کا ایک کمرشل یونٹ ہے وہ بھی مجود ہے اور سب سے اچھی بات کپٹل سمارٹی کیا ہے کہ انہوں نے پورے بلوک کی فینسنگ کر رکھی ہے یہ جو کو فینس نظر آ رہی ہے یعنی کہ انٹری اور exit point i think دو پوائنٹ ہے اور سیز کے یا تین پوائنٹس ہیں ان تینوں پوائنٹس کے لابا باہر جانے سکتے سکیورٹی کے چیکس لیونگ کے لیے یہ ساری چیزیں مسجد اور اس میں سپرائی فور فیمیلز اور میلز اور یہ گراؤن پلس ٹین کا کمرشل بیلڈنگ یہ ہے اسی روڈ پر آ کے جانے تو آپ کو اس جگہ پر کر کے ادھر ڈی بلوک میں ٹونٹی ٹو کنال کے پارٹمنٹ بیلڈنگ میں ملتی ہے اگر آپ کیپیٹل سمارٹ ہیں لاہور سمارٹ ہیں مکنگ کچھ ملومات چاہیے ہوں تو دیکھنا پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویبسائٹ ویزٹ کرنا مد بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو پلیز رو لائے کمنٹ شیئر اور چینل کو سپرائب کرنا مد بھولیں ریزوان چیمہ اگلی ویڈیو تک کیلئے خدا حافظ